سلام علیکم ناظرین پولیٹیکس باکس میں کچھ آمدید میں ہوں علی عمجہ چودری موجود ہو اس وقت پی پی ایک سو پچیس تحصیل اٹھارہ ہزاری میں جھنکہ یہ وہ حلق ہے کہ جہاں سے نواب فیصل حیات جبوانہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے آزاد ایسیت میں پھر پاکستان تحریک انصاف کا وہ حصہ بنے اور جو موجودہ کرائیسز آیا اس میں انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ ڈالا عمران خان صاحب نے ریفرنس بیجا ڈی سیٹ ہو گئے اور اب یہاں انتخاب ہونے جا رہا ہے صورتحال اب یہ کہ نواب فیصل حیات جبوانہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ اس وقت انتخاب لڑ رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ان کے لیے جلسہ کیا تھا آج میا آزم چیلہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہے ان کا جلسہ ہے عمران خان صاحب یہاں آ رہے ہیں صورتحال یہ کہ جو انتظام یہاں کیا گیا تھا ایک بڑا پنڈال یہاں پہ لگایا گیا تھا لیکن وہ تمام پنڈال اس وقت کھچا کھچ بھر چکا ہے یہ مناظر باہر کے ہیں یہ مناظر اس جلسہ گاہ سے باہر کے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگے جانا چاہتے لیکن وہاں آگے جا نہیں سکتے کیونکہ وہاں جگہ ہی نہیں ہے اب بھی دیکھئے کہ اس وقت ہزاروں افراد مختلف راستوں سے جو ایک ٹریک تھا اس ٹریک سے تو لوگ آئی رہے لیکن جن کو پاس وہاں آنے کے لیے راستہ نہیں بچا وہ مختلف فصلوں سے اس وقت نکل نکل کے اس جلسہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں جھنگ کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ جھنگ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں صرف دھڑے بندی کی سازہ چلتی ہے جہاں جاگیدارہ نظام چلتا ہے جہاں لوگ غلام ہیں جاگیرداروں کے جہاں دھڑوں کے غلام ہیں لیکن آج حیرت انگیز تبدیلی دیکھنے کے لیے ملی ہے میرے لیے بھی ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ جب میں نے لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل اب وہ صرف پارٹی پولٹیکس اور نظریاتی سیاست کے قائل ہو چکے دھڑے بندی جھنگ سے اس وقت دم توڑ رہی ہے اور یہ ایک سپیکولٹ کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے عام انتخابات میں جھنگ سے دھڑے بندی تقریباً اس وقت خطب ہو جائے گی نظریاتی سیاست اس وقت آ رہی ہے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں کیا مناظر ہے کہ جو جلسہ گاہ اس وقت بنایا گیا تھا بہت بڑا پنڈال تھا وہ تو مکمل بھر چکا ہے سڑکیں بھر چکی ہیں لوگ جائیں گے کدھر اب یہ جو انتظام کیا گیا تھا وہ تو مکمل ہو چکا ہے وہاں پہ تو عوام نہیں آ سکتی جو بار پورا علاقہ ہے پورا گراؤنڈ ہے وہ بھی بھر چکا ہے اور جو روڈ ہے آپ جانا چاہتے تھے وہ بھی بھر چکے ہیں اور جو کل جلسہ ہوا تھا کل کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ کل انہوں نے روڈ بند کر کے جلسہ کیا تھا کہ روڈ بند ہو جائے اور عوام کٹھی ہو جائے اور یہ ایلیدہ گراؤنڈ پہ جلسہ ہوا ہے اور مکمل روڈ پہ جہاں تک دیکھو پی ٹی آئی کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا ورکر پتہ چلے گا اور دوسری بات میں آپ کو اچھا یہ بتا ہے آپ بھی یہاں آئے تو آپ کے پاس اب اس گراؤنڈ کے اندر جانے کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی بہن جانے کے جگہ بھی نہیں ہی بتاتا ہوں آپ کراچی اور لاہور کو بھول جاؤ گے جو اٹھارہ ہزاری کا جلسہ ہے اور یہ تاریخی جلسہ ہے اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو غلام آنا سوچ ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ نظریاتی ووٹ ہے یہ عمران خان کا ووٹ ہے اللہ کے حکم سے اور دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک جو 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 امریکہ کی جو وہ نہیں امریکہ کی جو عورت آئی تھی عورت آئی تھی عمران خان کے لئے انٹرویو لینے کے لئے اگر وہ آپ انٹرویو سن لو آپ کا امام تازہ ہو جائے گا جو اقوام متحدہ میں عمران خان نے تقریر کی ہے پورے اسلام ملکوں کے لئے وہ سن لو آپ کا امام تازہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے آپ سے اپنے طرف پھر آتے ہیں ایک نوجوان اور میں ساتھ موجود ہے یہاں بلکہ اس سے آنے سے پہلے سے میں لوگوں سے صورتحال معلوم کرتا ہوں یہ بتائیں کہ جو جلسہ گاہ اس وقت چیلہ صاحبان نے یہاں تیار کیا تھا یہ جلسہ گاہ تو مکمل بھجگو آگے جانے کی اب گنجائش ہے نہیں ہے نہیں ہے آپ نے کوشش کی آگے جانے کی نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے ہاں جی بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے اتنی بڑی تعداد ہے کہ لوگ وہاں اس وقت نہیں جا سکتے اور لوگ اس وقت میاں آزم چیلہ چیلہ صاحبان پر شکوا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اب بھی یہ جلسہ گاہ علیکہ بہت بڑا جلسہ گاہ انہوں نے بنایا تھا تو یہ شاید یہ شکوا کر رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے چھوٹا بنایا تھا یہ جلسہ ریگستان میں ہونا چاہیے تھا جہاں پہ فصل نہیں ہے وہاں پہ دیکھتے یہ کراچی اور لاہور کو کراچ کر جاتا یہ جلسہ ایک اور نوجوان میرے ساتھ موجود ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ایک پوسٹر لیا ہوا ہے اور جس پہ لیا ہے آپ تو ٹینک یا میزائل کا سامنا بھی کریں گے یہ کون سے میزائل کا سامنا کر رہے ہیں بھائی جان اسلام علیکم میرا آپ سب سے سلام ہے اور میں نے یہ اس لیے لکھایا کیونکہ ترکی کا عوام جو ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی تھی اب میں خان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان میرا نام بھی فیصل عمران اور انشاءاللہ اب ٹینک کیا ہم میزائل کا سامنے بھی کریں گے خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اب آپ نے گھبرانا نہیں ہم آپ کے ساتھ یہ خان سے آپ کو پیار کیوں ہو گیا کتنا پیار سمجھ نہیں آ رہی کیا سے ہو گیا خان صاحب سے پیار کرنے کے لیے اتنی چیز ہی کافی ہے وہ شروع تقریر شروع کرتے ہی یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور صرف تیرے ہی بات دکھتے ہیں یہی چیز مسلمان کے لیے کافی ہے کہ سب سب ڈر ختم ہو جاتے ہیں جب بندہ کلمہ طیب پڑھ لیتا ہے تو ڈر سب ختم ہو جاتا ہے اس لیے ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں آپ کے دل کے اندر یہ بات کیسے بیٹھ گئے کہ صرف خان سچا ہے باقی سارے جھوٹے ہیں دیکھئے یہ شخصیت متاثر کرتے ہیں ان کی زبان ان کے کام بولتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں سچا آدمی ہیں اور پیور آدمی ہیں اس وقت گفتگو سنی آپ نے ان لوگوں کی بھی یہ جانا چاہتے ہیں جلسہ گاہ کے اندر آگے لیکن عمام آگے اتنی ہے لوگ اتنے ہیں کہ یہ جلسہ گاہ تک پہنچ نہیں سکتے یہ کہتے ہیں کہ چیلہ صاحبان نے بڑا انتظام کیا تھا لیکن یہ انتظام بھی چھوٹا پڑ گیا ہے اور لوگوں کو وہاں جانے کی جو ان کے حسرت ہے خان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو حسرت ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتے علیہمجے چودری کے جانتے دیجئے اللہ نگبان